کیا آپ جانتے ہیں کہ مکڑی اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو کیوں قتل کرتی ہے اور یہی بچے پھر بڑے ہو کر اپنی ماں کے ساتھ کیسا عبرتناک کام کرتے ہیں تو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے مکمل ویڈیو دیکھے گیا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک جدید تحقیق کے مطابق مکڑی کے پاس جب بچوں کے پیدائش ہوتی ہے تو پھر یہی مکڑی اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اس کے بچوں کے باپ کو قتل کر دیتی ہے اور پھر یہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں یہ بچے خود بھی ایک جنا سازشیہ فتنوں کا شکار ہو کر پھر اپنی ماں کو ہی قتل کر دیتے ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک مکمل صورت ہے اس کا نام الانکبوت ہے وہ نازل فرمائی الانکبوت کا اردو میں جو مینی ہے وہ ہے مکڑی کے اللہ پاک نے یہ مکمل صورت جو ہے قرآن پاک میں نازل فرمائی اور پھر اس صورت میں اس مکڑی کا ذکر کرنے کے بعد کہ بے شک یہ جو مکڑی ہے اس کا جو گھرانا ہے بدترین گھرانا ہے گھٹیا گھرانا ہے کہ پھر یہ جو ہے نا پہلے مکڑی خود اپنے جو نا خامد کو قتل کر دیتی ہے پھر یہی جو بچے بڑے ہوتے ہیں پھر یہ اپنی ماں کو بھی قتل کر دیتے ہیں اس کے آگے اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ایک آیات ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باہ بھی کیے عزت و احترام کرنے کا حکم دیا ہے اگر وہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو معبود ٹھہرائیں اور اس کا حکم دیں تو پھر یہ اس کی بات نہ مانیں باقی ہر کام میں اپنے والدین کا کہنا ماننا ان کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے تو دیکھیں کہ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ فلان جگہ پر ایک کسائی رہتا ہے وہ کسائی جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور وہ چلتے چلتے وہیں پر پہنچ گئے جہاں یہ کسائی رہتا تھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا یہ ان کے پاس گئے اور دیکھتے رہے اس نے جو نا وہ گوشت جو تھا وہ بیچ دیا تھوڑا سا گوشت اپنے لئے بچایا اور گھر کی طرف چل دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے چلے گئے اور جب گھر کے قریب پہنچے تو کہنے لگے کہ اے بندہ خدا میں مسافر ہوں میں ایک رات تیرے پاس رہنا چاہتا ہوں تو اس شخص نے کہا کہ جی بسم اللہ آ جائیے تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شخص پہلے ایک بڑھی عورت کے پاس جاتا ہے اور پھر جا کر اس کو اٹھاتا ہے اٹھا کر اس کا موں دھلواتا ہے ہاتھ موں دھلواتا ہے اس کو کچھ کھلاتا پھلاتا ہے پھر وہ کان میں ایسا ایسا کچھ بڑھ بڑھاتی ہے اور یہ قصائی مسکرا کے پھر اس کو سلا دیتا ہے پھر یہ جو نا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے شخص یہ عورت کون ہے اور یہ تمہارے کان میں کیا کہہ رہی تھی تو وہ شخص کہنے لگا کہ بھی حضرت یہ میری ماں ہے اور میں نے اس کی خدمت کی ہے تو اس سلسلے میں وہ یہ مجھے دعا دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے تو میں مسکرا دیتا ہوں کہ کہاں موسیٰ اور کہاں میں ایک آجز سا بندہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کہنے لگے کہ گھبراؤں نے بھئی اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا ہے اور میں ہی موسیٰ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بشارت دی تھی آج آ کر میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ جنت میں میرے ساتھی ہوں گے تو اس سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ بھی دیکھیں کہ بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نبی اور تقریباً قرآن پاک کے ہر سپارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے لادلے نبی تھے تو ان کا جو ایک ساتھی بن رہے ہیں وہ ایک قصائی بن رہے ہیں کس وجہ سے بن رہے ہیں اپنے والدائن کی خدمت کی وجہ سے تو آج کا دور بھی بہت فتنوں کا دور ہے اللہ تعالیٰ نے تو آن سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی اس مکڑی کا ذکر کر کے بتا دیا تھا اپنے لوگوں کو اپنے انسانوں کو بتا دیا تھا کہ بھی یہ آنے والا دور بہت فتنوں کا دور ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے ماں باپ کی والدین کی بہت قدر کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ جس طرح یہ مکڑی اپنے والدین کے ساتھ یہ کام کرتی ہے اپنے خامد کے ساتھ کرتی ہے بچے اپنے ماں کے ساتھ کرتے ہیں تم لوگ بھی اس طرح نہ کر دینا تو جو اس دنیا کو میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا ان کی اچھے دیکھ بال کرے گا تو اس کی دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی تو دوستو آج کا میری یہی ٹیپک تھا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا تو ماں باپ بہت عظیم نعمت ہیں اسی بارے میں آج میری تقریباً یہ پانچمیں ویڈیو ہے پسند آئے تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر نائے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ کمنٹ بھی دے دیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم کا حامی و ناصر ہو بسلام